بیارس سربراہ و وزیرالہ کے سیار پیر سے مہاراشتہ کا دوروزہ دورہ کریں گے وہ پڑوسی ریاست کے پندھارپور اور تلجاپور کی منادر میں خصوصی پوجہ کریں گے بعددان جلسے عام سے بھی خطاب کریں گے وزیرالہ تلنگانہ ملک کی سیاست میں میاری تبدیلی کے عظم کے ساتھ قدشتہ کچھ عرصے سے اس مغربی ریاست میں بیارس کی توسیق اقدامات کر رہے ہیں اس کے حصے کے طور پر وہ مہاراشتہ کا دورہ کریں گے ان کے ساتھ کئی وزرہ، ارکان اسمبلی، ارکان کانسل اور دیگر عوامی نمائندے ہوں گے وزیرالہ پیر 26 جون کی صبح دس بجے حیدرباد سے بدریہ کار مہاراشتہ کے لئے روانہ ہوں گے شام کو وہ شولاپور پہنچیں گے اور رات وہیں قیام کریں گے سینئر کانگریس قائد وی ہنمنتراؤ نے کہا کہ صدر وائی سار تلنگانہ پارٹی وائی سار ملا کی کانگریس میں شمولیت کے متعلق وہ لائل مہیں آج گانڈ گون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہنمنتراؤ نے کہا کہ اگر شامیلہ واقعی کانگریس میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتی ہے تو ان کے لئے بہتر ہوگا کہ وہ اندرپردیش کی سیاست کو ترجیح دیں ان کے لئے تلنگانہ سے زیادہ اندرپردیش فائدہ مند رہے گا ہنمنتراؤ نے کہا کہ کانگریس کا سنہرہ ماضی واپس آ رہا ہے ہم بی آرس کوشکس سے دوچار کرنے کے موقع میں آ چکے ہیں اور اس صورتحال میں کوئی بھی کانگریس پارٹی سے دوری اختیار کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے اتوار کو تلنگانہ کے ناغر کرنول میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا مرکز میں انڈی اے حکومت کے کاموں اور کامیابیوں کو جاگر کیا اس سے قبل جے پی نڈا کا شمسابات انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پارٹی کارکنوں کی جانب سے والہان استقبال کیا گیا جے پی نڈا میٹنگ میں بی آرس حکومت کی ناکامیوں کی نشاندہ ہی کریں گے جسے وہ سنکل پر صبح کا نام دیا گیا بتا گیا ہے کہ ہیدراباد سے تقریباً 140 کلیمٹر دور ناغر کرنون میں میٹنگ میں شرکت کرنے سے پہلے جے پی نڈا نامبر سیاسی تجزیہ کارک کے ناغشفر اور وضم شریح حاصل کرنے والے آنن شنکر سے ہیدراباد میں بی جے پی کی سمپرک سے سمرتن مہم کے ایک حسن کے طور پر ملاقات کی تلگانہ کے جگتیال زلے میں دن دہار ایک نوجوان کی قتل کی واردات آئی پیش جس کو نامال مفراد نے سڑک پر سرعام چاخوں سے وار کرتے ہوئے حملہ کر دیا جگتیال زلے کے بیرپور منڈل کے تنگور گاؤں میں ومشی نامی نوجوان کا نامال مفراد نے چاخوں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا جگتیال رورل سی آئی آریف علی خان نے مقامی واقعی کا دورہ کرتے ہوئے ناج کو بغرد پوسپاٹم جگتیال کے سرکار اسپیدال منتخل کر دیا قتل کے وجہ پرانی مخاصمت سمجھے جا رہی ہیں پولیس مختلف زاویوں سے تحقیخات میں ہیں مصروف مغرب بنگال کے بانکوڑا کے اوندہ میں ایک ٹرین حادثہ پیش آیا جس میں دو مالبردہ ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی اس کے بعد کئی ڈبیٹ پٹری سے اتر گئے اس واقعے میں ایک ڈرائیور زخمی ہوا جبکہ پلیٹ فارم اور سگنل روم کو نقصان پہنچا حادثہ اتوار کی صبح پیش آیا ریپورٹ کے مطابق حادثہ کے دوران ایک انجن سمیت چھے ڈبے پٹری سے اتر گئے سماج وزی پارٹی کے سینئر احنمہ آزم خان کے مشکلات کا مہونے کا نام نہیں لے رہی یوگی حکومت سال 2019 کے لوگ سبا انتخابات کے دوران دیئے گئے اشتیال انگیز سخریر کیس میں بری کیا جانے کے حکوم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی تیاری کر رہی ہے بتا دیں کہ ستائیس اکٹوبر کو آزم خان کو اشتیال انگیز سخریر کیس میں رامپور کی ایم پی ایم ایل ای سی جی ایم ون کورٹ میں تین سال کی سزا سنائی گئی تھی آزم خان نے اس حکوم کے خلاف پی ایم ایل ای سیشن کورٹ میں اپیر کی تھی چوبیس مئی سال دوہ دار دیئیس کو ایم پی ایم ایل ای سیشن کورٹ نے آزم خان کو بری کر دیا تھا مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آسام میں توفانی بارش کے وجہ سے پیدا ہونے والے سیلاب جیسی صورتحال کی پیش نظر وزیرالہ حیمد بسو سرما سے بات کی اور انہیں مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد کی اقین دہانی کرائی امیت شاہ نے اتوار کو ٹویٹ کیا کہ توفانی بارش کے وجہ سے آسام میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور میں نے وزیرالہ حیمد بسو سرما سے بات کی ہے اور انہیں مرکز سے ہر ممکن مدد کی اقین دہانی کرائی ہے نئی دہلی ریلوے سوشن پر ریلوے کی بڑی لاپرواہی کا واقعہ سامنے آیا جس میں ایک خاتون جان کی بادیہار گئی دراصل جب خاتون اسٹیشن جا رہی تھی تو بارش کے وجہ سے پانی بھر گیا تھا راستے میں بھرے پانی سے بچنے کے لیے خاتون نے بجلی کے کھمبے کا سہارا لیا تو اسے بجلی کا جھٹکا لگا آس پاس کے لوگ پوری طور پر خاتون کا سپتہ لے گئے جہاں وہ دم دھوڑ گئی ریلوے کے ساتھ ساتھ پولیس بھی معاملے کی جانچ کر رہی ہے بتایا گیا ہے کہ دہلی کے پریت ویہار کے رہنے والی ساکشی آہوجہ نامی خاتون صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے نئی تیری ریلوے سٹیشن پہنچی تھی خاتون کے ساتھ دو دیگر خواتین اور تین بچے بھی تھے ساکشی کو شہطابدی ٹرین سے بھوپا جانا تھا راستے مسرہ دھار بارش ہو رہی تھی جس کے وجہ سے اسٹیشن کے طرح پانی برا ہوا تھا اسٹیشن کے طرف جاتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے خاتون نے سہارا لینے کے لیے بجلی کے کھمبے کو پکڑ لیا کہ زوران خاتون کو بجلی کا زوردال جھٹکا لگا اور خاتون نیچے گھر گئی جس کی وجہ سے اس کی ہو گئی موت روسی حکومت نے کہا ہے کہ باغی گروپ ویگنر کے سربراہ بیلا روس جائیں گے اور روس کے خلاف فوجی پیش قدمی روکنے کے بعد بغاوت کے الزامات کا سامنہ نہیں کریں گے ریپورٹ کے مطابق ویگنر کے سربراہ یوگنی ریگوزین اور روس کے فوجی پیتل کے درمیان جگڑا گودشتہ روس پر تشدد شکل اختیار کر گیا روس میں فوج کے ایک اہم ہیڈکوارٹر پر خفضہ کر لیا اور پھر دارت حکومت کو دھمکی دیتے ہوئے شمار کی جانب پیش قدمی کی تھی بغوزین کے منظر عام پر آنے کے بعد چنگھنٹوں کے اندر قبلن نے اعلان کیا ہے کہ وہ بیلا روس کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور روس ان پر یا ویگنر کے عراقین پر مقدمہ نہیں چلائے گا وزیراعظم نے درمودی کے مصر کے سرکاری دورے کا آج دوسرا دن ہے اور انہیں چدر عبدالفتح اسیسی نے مصر کے آلہ ترین اعزاز آرڈر آف دی نائل سے نوادہ وزیراعظم موڈی کو دیا جانے والا ایوارڈز کسی بھی ملک کا تیرہوہ آلہ ترین سرکاری اعزاز ہے آرڈر آف دی نائل کو مصر نے 1915 میں متعارف کرایا تھا پھر اسے مصر کے سلطان حسین کامل نے قائم کیا 1903 میں بادشاہت کے خاتمے اور مصر کے جمہوریہ بننے کے بعد آرڈر آف دی نائل کو ملک کے آلہ ترین اعزاز کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا گیا یہ اعزاز ان سربراہان مملکت شہزادوں اور نائب شدور کو دیا جاتا ہے جو مصر یا انسانیت کے لیے گراہ خضر خدمات سر انجام دیتے ہیں